بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائم رز ٹی بی میں ہوں بارک جویت آج کے تفسرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج میرا ساتھ دیں گے جرمی سے نصیر احمد صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کچھ تینوں سے پاکستان کی جو سیاست ہے یہ پہلی دفعہ ہوا کہ عمران خان پہ ابھی تک کوئی ایسا الزام نہیں کہ اس نے ملک میں لوٹ مار کی مگر جو لوگ بھی جلسے جلوس نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سب پہ الزامات بھی ہیں اور وہ ملوث بھی ہیں مولانا کہتے ہوئے شرم آتی مجھے اس لئے میں نہیں کہوں گا فضل الرحمن کی بات کر لیں شواز شریف نواز شریف زرداری کوئی بھی آپ لے لیں جو بھی اس وقت حکومت کے خلاف ہیں ان سب پہ یہ پرابلم چال رہی ہے کہ نیب کے کیسز ہیں کسی پہ دہشت گردی کا ہے کسی پہ بغاوت کا ہے کوئی نہ کوئی ان سب پہ کیس چال رہی ہے ایک اور بات میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو گرفتار ہی ہوئی یعابت کی وہ پولیس نے گرفتار نہیں کیا اسے اس کے والد نے فون کر کے پولیس کو بتایا اور پولیس نے آکے اس کو گرفتار کیا مکمل جھوڑوڑری پولیس اس وقت پاکستان اور جو انعامات دیے جا رہے ہیں پچاس لاکھ رپیہ پولیس کو وہ بھی ایک نجاز پولیس کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے مجرموں کو پکڑے اور جو لوگ بھی اس طرح کے کام و ملوث ہے ان کو سامنے لے کی آئے اب یہ پولیس انتظار کیا کرے گی کہ انعام ملے گا تو پھر ہم کسی کو پکڑیں گے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پولیس نہیں اس کو پکڑ سکتی تھی میں نے یہ آپ کو کہا تھا آج اس کے والد نے بھی سوچل میڈیا پر بیان دیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو خود پولیس کے حوالے کیا اب یہ وزیر اللہ وزیر آزم صاحب آپ نے دیکھنا ہے پچاس لاکھ رپے کس چکر میں آپ دینے لگے ہیں آئندہ میرا خیال ہے پھر آپ اسی چکر میں رہیں گے کہ نام کوئی نہ کوئی رقم بتائی جائے پھر پولیس حرکت میں آئے اور پھر جھوٹ بولا جائے اب اس کا والد اس کو کیا ضرورت ہے ایک بندے کو ہا کے سوچل میڈیا پر جھوٹ بولنے آئی جو نصیر صاحب میرا ساتھ دیں گے وہ ہے جناب ریاست کی کیا ذمہ داری ہے عوام کے لیے اس پہ چلتے ہیں نصیر صاحب کے پاس جرمی جی سلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ نصیر صاحب کیا حال ہے مبارک صاحب آپ نے ایک بڑا اچھا موضوع تلاش کیا ہے یوٹیوب دیکھنے والوں کی خدمت میں ہم گاہے بگاہے ایسی بات بتاتے رہتے ہیں آج کا موضوع ہے جو شہری کے حقوق اور ریاست کی ذمہ داری ہے صاحب ہر ملک میں رہتے ہوئے ہر شہری کے برابر کے حقوق ہوتے ہیں ہاں وہ کسی قوم فضقہ یا مذہب سے ہو جب ریاست پاکستان وجود میں آئی تو بانیئے جو ان سے قائد اعظم نے فرمایا کہ ملک بنتے ہی کہ تم ازاد ہو اپنی مساجد میں اپنی مندر میں اور اپنی عبادت کاروں میں جی اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ ملک صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ تمام مذہب کے ماننے وعدوں کا ہے جی اس لئے ریاست اگر ذمہ داری نباتی رہے گی اپنی شہری حقوق ادار کرتی رہے گی نہ اس میں ریاستہ ڈاکو ہوگا نہ ایسے عابد جیسے مجرم پیدا ہوں گے پھر وہ اگر ریاست اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ دے تعلیم کی توجہ دے تربیت کی توجہ دے تو صحت کی طرف توجہ دے تو یہ شہری کے بنیادی حقوق ہیں اور مذہبی ازادی بھی شہری کا بنیادی حقوق ہیں تو اس لئے یہاں یورپ کے ممالک جو ہیں اللہ کے فضل کرم سے وہ جن بنیادی باتوں پہ بہت توجہ دیتے ہیں اس میں زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ اثر آپ کے تفسریات کے رہتے ہیں تو مبارک صاحب اس میں کچھ آپ بتا دیجی آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا آپ نے جو بات کی لوگ اتنے پاکستان میں پریشان اس وقت کسی کو آٹا نہیں مل رہا کسی کو چینی نہیں مل رہی کسی کو ملازمت نہیں مل رہی کسی کو کوئی پرابلم ہے کسی کو میڈیکل کا مسئلہ ہے اب یہ چیزیں ایسے ہی ہیں جس طرح لوگ تو یہ کہہ رہے کہ عمران خان کہتا تھا میں سب کو رول آؤں گا مگر سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ آئے قوم بھی رو رہی ہے مجھا یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی ایک امت کوئی ایسا کام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو اگر آپ یورپ کی بات کریں تو یہاں پہ بنیادی کوک آپ کسی گھر میں جانا ہو سڑک آپ کو ملے گی پانی بجلی اور کھانے پینے کی چیزیں اتنی سستی ہیں یہاں پہ کہ ہر عام آدمی جو ہے وہ اچھی زندگی گزار جہاں تک یہاں بینیفیٹ سسٹم ہے اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے تو بھکیدہ اس سٹی کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ہر صورت عام ہے یہاں پہ یہ نہیں سوچ سکتے آپ کہ آٹا مہنگا ہوگی چینی مہنگی ہوگی مگر ہم نے جب سے ہوش سمالی پاکستان میں کبھی ڈیپو سے چینی لوگ لے رہے ہے اور کہنے والے کہہ رہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے مگر میرے خیال میں پاکستان کافی پیچھے جا چکا ہے جی نصیر صاحب یہ آپ نے حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم غریبوں کی مدد کریں کہ رہا صاحب کا یہ کام ہے اپنے ملک سے غربت کرنا ہمارا ملک ماشاء اللہ درہی زمین ہے درخیز ہے چار موسم اللہ نے اس موسم دیئے میں اس کے باوجود بھی ہمارے اس میں غربت ہے یہ یورپین یہ ساری بات دین ہیں یہ دراصل اسلامی بنیادی چیزیں ہیں جب آہمور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی زمانہ جہلیت کی قریاتی بات جو آپ کو پسند ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک حل بہت پسند ہے وہ اس کو اس اسلامی حصرے میں حلف الفضول کہتے ہیں کہ اس میں تین افراد ایسے تھے جن کے نام فضل تھے تو پھر اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے اگر میں ضرور کہہ رہا ہوں اس میں یہ شک بھی تھی کہ ہم معاشرے میں جو حقوق ہیں شہریوں کے حقوق ہیں غریبوں کے حقوق ہیں وہ دنوائیں گے آہ حضور کا تو یہ حصور تھا جہالیت کے دمانہ میں بھی آپ لوگوں کے حقوق ادا کرتے تھے اور اس کے بعد اگر ضرورت مند ہے اس کے ضرورت پوری کرتے تھے حتیٰ کہ آپ نے جانبوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں لوگوں سے اور جو قرض نہیں ضرور کا اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ یورپ والے کنٹری دیکھ لیں کہ اگر آپ بیروزگار ہو گئے ہیں آج کل جس طرح بیروزگار ہوئی ہے کرونا کے وجہ سے تو حکومت نے اپنے خزانے کے موں کھول دی ہیں تاکہ غریبوں کے اوپر اثر نہ پڑے شہری حقوق جو ادا کر جس طرح چاہیں آزادی سے اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں جی محمد صاحب جی ناظرین یہ بات جو آخر پہ نصیر صاحب نے بولی پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا وہ لوگوں کے مذہب کے لوگوں جو مذہب کے نام پہ لوٹ مار شروع ہوئی لوگوں کو قتل کیا گیا اس طرح کے مسائل میں پاکستان نے کافی ترقی کی اور کسی شعبے میں کی یا نہیں کی مگر اس میں جہالت میں کی آپ دیکھ لیں وہاں پہ ابھی تک یہ حالات ہے اگر آپ پشاور کی یہ میں چلے جائیں تعلیم کی کمی تو پورے پاکستان میں ہے مگر جتنی جلدی وہ لوگ بغیر تحقیق کے لوگ کو خطر کر دیتے ہیں شہید کر دیتے ہیں ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ مقصد کیا ہے اس بندے کو نقصان پہنچانے کا یورپ میں جناب یہاں پہ آپ آئیں آپ کو یہاں ہر قسم کی مذہبی ازادی ہوگی ہر بندہ جو ہے اپنے مذہب کے مطابق یہاں عبادت کرتا ہے اور قانون کے دائرے میں صرف رہنا چاہیے مگر پاکستان کیا وجہ ہے ایک چیز اور میں اضافہ کر دوں آپ کو نصیر صاحب پاکستان کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جس میں عرب کنٹری آپ لے لیں ان کے پاس دولت ہے سب کچھ ہے مگر کام نہیں کر سکتے نہ وہاں کسی کو نیشنلٹی کو بھی ملتی ہے آپ نے دیکھا یورم میں جیسے ہی آپ کو کچھ عرصہ گزرتا ہے آہستہ آہستہ آپ کو یہاں کے جو نیشنلٹی وغیرہ وہ ملنی شروع ہو جاتی ہے مگر ہمارا کیونکہ اسلامی سسٹم یہ ہے کہ غلامی نیشنلٹی کا ذکر کیا یہاں تو نیشنلٹی دیکھ یہ خوش ہوتے ہیں بلکہ یہاں کونسل خود اس کو بلاتی ہے ہمارے بزرگوں کو بلاتی ہے وہ کہتی ہمارے لئے آزاز ہے آپ ہمارے ساتھ مل گئی ہیں بیٹھے تو حقوق تو اس وقت بھی تھے جب نیشنلٹی نہیں ریاست کو آگے دیکھ جائیں گے پاکستان میں بھی کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی مار کے جیسی کبھی ماں نے بھی اپنے بچوں کو مار رہے ہیں کبھی ماں نے بھی ظلم کی ہے ماں نے بھی حقوق چھنے وہ کون سا ملک ہے وہ کون سی ریاست ہے جس جہاں حقوق چھینے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا فرق ہے حقوق اور فرائض ہیں مل چھوز کے کرنے پڑتے ہیں اور ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہری کو رات کو یہ دیکھے کہ وہ کہیں بھوکا تو نہیں سو رہا دن کو وہ دیکھے کہیں یہ تعلیم سے محروم ہو رہا خود جو ہمارے ملک کے رضی عظم ساروی کہا کس ملک میں پڑے ہیں ان کو ساری باتیں پتا ہے کہ یورپ نے جو اپنائی ہیں اور وہ اسلامی باتیں ہیں تو کیوں نہیں اپنے ملک میں یہ راپز کرنا چاہتے یہ چاہتے تو ریاست کو بہترین لے کے جا سکتے ریاست مدینہ کا انہوں نے تصور تو پیش کیا لیکن کوئی ایک دو قدم تو آگے بڑھا نا یہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں ہے کہ کوئی اس کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھار کے آتا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے ملک کے جو شہری ہیں کھا وہ کسی مذہب کسی قوم کسی سے بھی ہوں ان کے برابر کے حقوب دیے جائیں بہت شکریہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے میں اینٹ پہ یہ کہ ہوں گا کہ آج بھی پاکستان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو پوری خوراک نہیں مل رہے مزیراعظم میں جواب دے آج آپ نے کبھی جواب نہیں آگ آج آپ نے قوم کی کوئی بات نہیں سنی میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں لوگ مسیبت میں پڑے ہوئے ہیں تکلیف میں زندگی گزار لیں جوڑے نائم برزر ٹی وی کے ساتھ سبسکرائب کرنا مت ملیں ملیں گے کل پھر انشاءاللہ اللہ حافظ شکریہ نصیص صاحب اللہ حافظ جزاکو اللہ حافظ